شفاق بہرائیچی ایک ایسے لہجے کے نام ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کی ترنم کے اندر ان کی آواز کے اندر اتنی مٹھاس دی ہے اتنی حلاوت ہے کہ بندہ جب ٹانگتا ہے تو آواز کے اندر ایک لہر پیدا کرتا ہے قدرتی طور پر ان کے اندر ایک دانے آتا کی ہے جسے آپ لال جلے کا فردورہ پنگ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ آتا کرتا ہے ورنہ بہت تاننے کے بعد آوازیں پھٹ جایا کرتی ہیں لوگوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمتوں سے نوازا ہے یہ ناتِ رسول کا صدقہ ہے یہ نقابت یہ نظامت کہاں ملتی یارو اسا تضا کی توجہ چاہتا ہوں یہ نقابت یہ نظامت کہاں ملتی یارو اتنے لوگوں کی محبت پت کہاں ملتی یارو محفلِ ناد کا صدقہ ہے یہ سب کچھ ورنہ عیسیٰ فاہیچ کو یہ عزت کہاں ملتی یارو میں بڑے عدب کے ساتھ جنابِ اشفاق بہرائی کی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامائن کو نوازے جنابِ دل خیر آبادی صاحب بھی خرامہ خرامہ بھی رہے تھے اشتیس کی جانب برامہ دوائی مائک پر جنابِ اشفاق بہرائی چاہتا ہے ایک مدلہ ایک دو شیئر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد تو ناتیر نظم کے کچھ شیئرات پہنے سناوں گا حاضر کرتا ہوں ملائیدہ فرمالی سنے اور سردھنے توڑی سی آواز آواز آہدو آئے کی رحمتے رحمتے کی بیری آمدینے میں اللہ اللہ کی رحمتے 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 کی بیری آمدینے میں نور پہ انہیں دہا آمدینے میں نور پہ انہیں اور کیا باتا ہوں ہے کیا آمدینے میں ہے کیا باتا ہوں ہے کیا آمدینے میں ہے میرے ہی میرے ہی میرے ہی میرے موسے تاوپا ماندینے میں ہے میرے موسے تاوپا ماندینے میں ہے میرے موسے تاوپا ایک شہر اس کلام کا نیا آذی کرتا ہوں مجاہب بھائی 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 بھرے خاص میرا ہیدہ فرمائیں کہ میرے دل نے میرے دل نے میرے دل نے کہاں مردی لے میرے دل نے کہاں مردی لے دل کا دل تھوڑا سنا مردی لے میرے دل کا دل تھوڑا اور میں گو نہیں گا یہ ہوں میرے مولا میں گو نہیں گا یہ ہوں میرے مولا مجھ کو اپنا مجھ کو اپنا بنا مدی ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع نارا لگائے نارے تقویر علماء کران محبت رسول عشق رسول جناب اشفاق تحرائچی سرزہین رام کھتاری مدرسہ زیاؤ القرآن ہاں ہاں اب ایک شیر سنو دوست اس کلام کو اس کلام کو کئی مرتبہ میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے لیکن یہاں جو شیر پڑھ رہا ہوں وہ سب نئے پڑھ رہا ہوں آج تک میں نے اس کلام کا مقتہ نہیں پڑھا ہو جائی پہلی بات پڑھ رہا ہوں تو ترے خاص ملائے جائے سچ بات بتاؤں آپ کو شیر پڑھتا نہیں سامین اس سے پہواتے ہیں ایک لاکھ کا مجمع ہو میں نے بہت بڑے بڑے پروگرام کو اکثر جو ہے دم فلافتے بکھا اور چھوٹے چھوٹے پروگرام جہاں سو دو سو لوگ ہوتے ہیں وہاں بہت اچھے سامین سنتوں ہوتے ہیں اتنا مجمع ہے لیکن بہت کنجوسی کے ساتھ آپ لوگ سنو انام لاکر دینا یہ شیر کی کامیابی نہیں ہے آپ بول کر کے سنیں سباناللہ الحمدللہ کی صدا بلن کر کے سنیں اصل شیر کی اصل کامیابی اشفاق صاحب اس میں اچھے خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ اشفاق صاحب اپنا موبائل نمبر ہمیں نوٹ کرائیں گے ایک مہینے کے بعد موبائل پہ سباناللہ کہیں گے ابھی نہیں کہیں گے ہے نا بھئی یہی ہے نا چلی بولیے بولیے لہت کے سباناللہ ایک مرتبہ کہتے پورا مجمع سبحاناللہ بہت سباناللہ ایسے بیدار ہوکے سنیں تو پھر مزا ہے پھر میں آخری شعر اسلام کا سنیے حیدر علی صاحب کو شریف ہے میری موسیقی ہے میری موسیقی ہے میری موسیقی ہے میری موسیقی حضرت مولانا حیدر علی صاحب زامد برکار تہمی کی دعائیں اور آپ تک یہ ہے میری موسیقی 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 لگا مردی دنگے میں میرا دیسے دیں آقا عشقہ خسیفر مادی 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 مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے 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 ہر امتی کے ہر امتی کے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے اب یہاں سے شیر ملاحظہ فرمائے کہ ان کے دامنے سے ہٹ کر جدھر جائے گے ان کے دامنے سے ہٹ کر جدھر جائے گے سب کی نظروں سے اک دمیں اتر جائے گے سب کی نظروں سے اک دمیں اتر جائے گے ان کے دامنے سے ہٹ کر جدھر جائے گے سب کی نظروں سے اک دمیں اتر جائے گے ہم سی فارش پہ زمین کا مزرے کارے گے ہم سی فارش پہ زمین کا مزرے کارے گے ارے وہ نہ ہوگی تو جینے جی مارے جاہے حق تعالی ری بابا 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 بابی ہے تاری ہمارے نبی کے سارے شیر اسلام کو چھوڑ چاہتے ہیں میں ایک مدھے صحابہ کا شیر عرض کرتا ہوں حضرت علماء اکرام بہت سارے تعداد میں وہاں تشریف کرمائے اس امید کے ساتھ کے انشاءاللہ یہ شیر میرا ضرور آپ کو کچھ یاد رہے نہ رہے یہ شیر ضرور آپ کو یاد رہے گا حضرت بطور خاص مراہدہ دیکھے گا ڈاکٹر شمیم رامپوری صحاب دامت برکاتہ ہم نے بہت پہلے ایک ناتے پاتھ لکھی تھی گلی پوچھے ہیں اچھے سب درو دیوار اچھے ہیں مدینہ کے مساجد گنبدو مینار اچھے ہیں سمر اچھے ہیں کل اچھے ہیں پرگو خار اچھے ہیں غرز تیبہ کے سب دشتو جبل گلزار اچھے ہیں اور صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار اچھے ہیں نبی کی نات ہو اور نات میں مدہ صحابہ ہو وہی تو نات اچھی ہے وہی اچار اچھے ہیں یہاں سے مدہ صحابہ کا ایک شیر آپ کو حاضر کرتا ہوں آن تک پہنچاتا ہوں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں رکھیا اور یہ شیر ملاحظہ فرمائے کہ حق تعالیٰ سے دیگہ دے خریدی ہے ہے تعلق ہمارے نبی کی اور ایسے صدیق نے ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے بھی بھائے ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے بھی بھائے ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے بھی بھائے اری دوبارہ ڈوبائی دوبارہ ڈوبائی یکی دوبارہ ڈوبارہ لٹائی یکی ذہنی شیر یہاں پر مکمل نہیں ہوا ہے شیر اب مکمل ہوگا جب میں چار مصرے پڑھوں گا دونوں عالم میں چرچے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی کے کیوں رہیں گے یہاں سے شیر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ تکلیف سہتے رہے گا تاریخ مولانا شریف صاحب کہ آپ تکلیف سہتے رہے گا آپ نے مشطفہ کو جگایا نہیں آپ تکلیف سہتے رہے گا آپ نے مشطفہ کو جگایا نہیں سہتے رہے گا سہتے رہے گا سہتے رہے گا آپ نے مشطفہ کو جگایا نہیں پر آگوں اٹھے گا کو دلے سے ہتایا نہیں دونوں عالم میں چرچے رہیں گے ہشتے رہے گا ہشتے رہے گا ہشتے رہے گا مقتہ حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے میں وہی کروں گا مجاہ سے صاحب جو مجھے کرنا ہے پرچیاں کتنی آئیں میں سمجھ سکتا ہوں ساری چیز مجھے معلوم ہے مقتہ دعاوں کے ساتھ ملائدہ فرمائے کہ ہم تعالی سے بے حق قریدی ہے تعلق ہمارے نبی کے اور جس نے روزے میں جالی لگائی جس نے تعمیرِ گمبد کیا ہے جس نے روزے میں جالی لگائی جس نے تعمیرِ گمبد کیا ہے کہ جس میں روزے میں جالی لگائی جس نے تعمیرِ گمبد کیا ہے نبی کا جس نے تعمیرِ گمبد کیا ہے ارے ہم بھی جو میں کہ عشفاق بڑھ کرے ہم بھی جو میں کہ عشفاق بڑھ کرے حشر میں ہاتھ اس مستاری کے ہم بھی جو میں کہ عشفاق بڑھ کرے حشر میں ہاتھ اس مستاری کے حق تعالی سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے بڑھ کرے بڑھ کرے مجمید مجمید بڑھ کرے